ٹیشیو پیپر کی طرح استعمال کیا جاگ پنجابی جاگ تیرے پگنو لگ گیا داغ کوئی پشتون والی کوئی دین کو بیچتا کوئی سندھ کار کھیلتا کوئی سرداری بلوش میں کار کھیلتا اور پھر کوئی آئے جرنیل جو اقتدار کو طول دیتے رہے تو قوم کو پہلی دفعہ ایک شخص ہے جس کی بنیادوں کو سلام ہیں کیا ماں ہے وہ کیا تربیت کی ہے امریکہ سکینڈینیوین کنٹریز یورپ میں فری کینسر ٹریٹمنٹ نہیں ہے ہندوستان میں ملٹی بلینئرز ہیں فری ٹریٹمنٹ نہیں ہے پاکستان مکروز قوم پاکستان کے بارے میں مختلف پرسیپشن اندازہ کریں کیا سوچ ہے اس شخص کی اس ماں کو سلام کہ انہوں نے کیا تربیت کی اپنے بیٹے کی کہ ایک ایسا کینسر ہاؤسپیٹل بنا دیا جہاں پہ ابھی بھی فری ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ایٹس نوٹ ای جوک اور بریٹفرڈ یونیورسٹی یہاں پہ بچے جن کے پڑھتے ہیں کتے فخر سے بتاتے ہیں میرے میاں والی میں بریٹفرڈ یونیورسٹی کی ڈگریہ بچے لے رہے ہیں ہمیں تو ڈس اون کیا گیا ہم تو جب امران خان آیا تو میں نے سب کو بٹھایا کہ بھئی پاکستان ہر پاکستانی کا ہے جس طرح پی ٹی ایم جس طرح بھی الے ان کے ساتھ ان کو انگیج کرنا چاہیے ان کو بٹھاؤ ان کو کنونس کرو لوجیکنی کنونس کرو یہ کیا بات ہوئی تمہارے باپ دادا کی مراس ہے پاکستان پاکستان سے لوگوں کو مترفر کرنا پاکستان کی بنیادوں سے دھوکہ کرنا ہے یہ کیا وجہ ہے پارچنار میں پی ٹی آئی جی تھی کبھی آپ نے سوچا وہاں پہ دشیعہ سنی ہے سب سے والٹائل جنگ میں تمام سیٹیں پی ٹی آئی جی تھی وہاں پہ تشیعہ اور سنی کی لڑائی ہوتی تھی عمران خان نے تسبیح کے دانوں میں کی طرح پورے پاکستان کو ایک سبز لالی پرچم کی طرح جوڑ دیا ہے بشاہلی صدری و حیثیلی امری و لگ دیتا من لسانی افکو کولی صدق اللہ علمان اللہ زویم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابدو و ایا کنستائین صدق اللہ علمان اللہ زویم سب سے پہلے میرے بہت ہی سب سے پہلے سب سے پہلے ہم سنتے تھے راج فلمز کا کبھی سنے راج فلمز راج پروڈکشنز شاروخ سلمان والمان سب ان کے پیچھے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو ان کے پاس راج ہے تو ہمارے پاس الحمدللہ راج ولی ہے اللہ کے پاس ناوہ شڑ پڑ پختنو ساملہ سنے وی تو پڑکا ووال جو باش یار میں بس یہ ٹھیک ہے بس یا خدا اچھا راج ولی بھائی آپ نے جو میسج دیا پوری قوم کو اور آج کئی ایونٹ آپ کے اور آپ کے خاندان اور آپ سے جتنے جڑے ہوئے میرے باوقار پاکستانی ہیں سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ پھر نیک نام خٹک صاحب جانزے بھائی کہانگے آپ کا اجاز بھائی آہ اجاز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کاشی فہسان بھائی سوشل میڈیا واریئرز جو ہیں وہاں انسانگ ہیروز اور آپ کے ساتھ سوشل میڈیا سرور خان آپ کا جو خان صاحب کا آپ کی آنکھیں اور کان اور فخر ہیں سرور بھائی کہا ہوں آپ اچھا آپ کا پھر اسی طرح ملک فرحان ملک فرحان فیصلہ باد کا ایک بیٹا ہے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں لوگوں کی سوچ ہے یہ پہلے میرا سگا بھائی ہے اس کے بعد یہ پی ٹی آئے اور یہاں پہ منچسٹر اور انگلستان میں جو اس کرول ہے تو ملک فرحان صاحب اس ماں اور اس باپ کو سلام ہے جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے مجھے آپ پر بہت فخر ہے میں جب بھی آرائیوں کا ذکر کرتا ہوں حماد حضر کے والد صاحب میرا ان سے جو تعلق ہے وہ میرے بزرگوں کا تعلق ہے اور ان کا رول جس طرح انہوں نے سختیاں برداشت کی تو یاسیر یو کم فرام دی سیم فاملی ہیٹس آف تیو پھر میں اپنی بہن جو پاکستان سے آئی ہیں پنڈی سے میڈم فلک انجم صاحبہ آپ کا اور ماں و بہن و بیٹیاں کا رول بڑا ہی کلیدی اور امپورٹنٹ ہے سو ہیٹس آف تیو راجہ ماجد صاحب آپ کا زیشان احمد اینڈ آپ کی پوری ٹیم بمینگم یہ چار بھائی گاڑیاں انہوں نے پی ٹی آئے کے جنڈے میں سجائی بھی ہیں آپ کی والدہ سے میں ملا ہوں آپ کے خاندان کو آپ کی عظمتوں کو سلام ہے کہ یہاں رہ کے بھی پاکستانیوں سے زیادہ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں منصور کیانی صاحب آپ کا کمر عزیز صاحب راجہ مسررت صاحب اور ایلزبری اور یہاں پہ آپ سب کو اور یہاں پہ میڈیا اور پھر اینڈ میں رانہ امران آپ کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے ہیٹس آفٹی اور کمیٹمنٹ آپ نے جس طریقے سے خان کی جنڈے کو تحریک انصاف کو ویژن کو آپ کیری کر رہے ہو کر رہے ہو تو یہ سیلفلسلی کام کر رہے ہیں میں نے ان کو پوش کیا اور اس کے بعد آپ جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے سب کو پہلے السلام علیکم ورحمہ وبرکہ آجا جی تقریروں کا وقت نہیں ہے دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بغیر محنت کے جب چیز آپ کو ملتی ہے اس کی ویلیو نہیں ہوتی اور جب آپ محنت کرتے ہیں جب اس کا رب اللہ صلح دیتا ہے تو آپ کی روح خوش ہوتی ہے آپ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ مقام جو انگلستان میں حاصل کیا ہے یہ کوئی پلیٹ پہ آپ کو پلیٹر پہ نہیں ملا آپ نے اس کے لیے ہائز اینڈ لوز سے گزرے ہیں آپ لوگ وہ ہیں جن کو مورولیس پاکستان نے تو بہت عزت دی لیکن بدقسمتی سے ان نام نہاد لوگوں نے جو اقتدار میں رہے انہوں نے آپ کے بنیادیہ کوک کو نہ صرف سلب کیا بلکہ آپ کو دھتکارہ اور آپ دیارِ غیر میں آپ اس لیے آئے کہ آپ لوگ پیچھے جو آپ کے جیسے ٹرین کا انجل اور اس کے پیچھے ڈبے ہوتے ہیں وہ آپ کے پیارے ماں باپ بہنے بھائی آپ کے جتنا بھی خاندار ہے جتنے پیارے ہیں آپ سب ان کو چھوڑ کے آتے ہیں اور زیرو سے ہاں سٹارٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ کسی کو تکلیف ہو آپ قدل خون کے انصور ہوتا ہے لیکن آپ لاچار اور مجبور ہوتے ہیں آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی آپ اپنے غم کو اندر ہی اندر برداشت کرتے ہیں پھر بہت بڑی خوشی ہو تو یہاں آپ اکیلے اس خوشی کے لیے بجائے ہسنے کے روتے ہیں تو آپ ایندل بن جاتے ہیں آپ اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ کو گاؤں اور اپنے علاقوں میں کوئی آنچی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ جو پرشن گلف میں ہیں جو یورپ اور امریکہ میں ہیں جو فارش اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں وہ لوگ جو اپنے علاقوں میں ان کی تربیت اور پیار اور عزت اور یہاں پہ ہر جگہ سختیوں سے گزرنا سخت باتیں سننا اور کچھ ٹکوں کے لیے سر نیچے کرنا عزت پہ کوم پرمائز نہ کرنا لیکن اپنوں کا سوچنا تو یہ وہ آپ کی لازوال قربانیاں ہیں جس کے لیے پوری پاکستانی قوم آپ کی مکروز ہے میری دردی ماہ اگر کسی کی مکروز ہے تو یہ ڈائنیمک ڈائیسپورا پاکستانی جنہوں نے وہ عزتیں کمائی ہیں جنہوں نے پاکستان کی مٹی لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اس نے اولمپک میں میڈل جیتا اس نے کرکٹ ورل کپ جیتا یہ ہاکی جیتے یہ یہ جیتے میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہمارے پاکستانیوں نے جو دیارے غیر میں گئے ان کے پاس نہ سکلز تھے نہ لینگویج نہ کوئی اور سپورٹ نہ کوئی سفارش سنگل ہینڈلی سیلفلیسلی through their share commitment dedication they have made the possible they competed with the best of the best and they have made it possible and they have achieved what you have achieved is unprecedented unprecedented نوشہرہ میرا اور نوشہرہ کوٹ اور نوشہرہ کا بورڈر ملتا ہے نوشہرہ میں اسی طرح خیبر بخت انخواہ جائیں فیصل آباد چلے جائیں پاکستان کے کسی سلے میں اور چھوڑیں اسلام آباد کے پیرفری میں چلے جائیں صاف پینے کا پانی نہیں ہے تھانوں میں چلے جائیں ہسپتالوں میں چلے جائیں سرکاری میکوں میں چلے جائیں ایکسپرویٹیشن ہیومیلییشن اس مینڈیٹری اوور دیار ایم سو سوری تیوز دیس ورڈ آپ لوگ اس مقام تک آپ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کا تو نہ سینیٹر بننا ہے نہ ایم ایس بننا ہے نہ ایم پی ایس بننا ہے نہ آپ کو ٹکٹ شاہی ہیں آپ تو کچھ نہیں چاہتے لیکن آپ ایک چیز چاہتے ہیں کہ سب زلالی پرچم وہ سب پاسپورٹ وہ شہریت جو پاکستان کی ہے وہ بنیاد جس سے آپ کے سب کو جڑا ہوا ہے اس کو اقوام عالم میں عزت ملے اور آپ کے لوگوں کو درتی ماں میں ان لوگوں کو زلیل اور عصوانہ کیا جائے ان کی عزت نفس کو مجرور نہ کیا جائے یومن ڈگنیٹی اور یوزر فینڈری اپروچو سٹیزن فرنڈلی اپروچو ہر چیز وہ جو عمرانی مہائدہ ہے سوشل کانٹریکٹ جان و مال کا تحفظ کوئی کسی کو بلڈی سیویلین نہ کہے کوئی کسی کو انڈرمائن نہ کرے کوئی کسی کو سپریس نہ کرے کوئی قانون سے بالتر نہ ہو اس لیے آپ سب جڑے ہو تو انڈ میں آپ یہ سنیں اپنے بارے میں کہ عمران خان کیا کہتا ہے یہ کامپلیمنٹ نہیں ہے یہ آنے والی نسلوں کے لیے کیس سٹیڈی ہے روڈ مپ ہے آج مگنکاٹا ٹول ہنڈرڈ ان سمتنگ آج سے تقریباً آج سو ساڑھے آج سو سال پہلے مگنکاٹا میں پہلی دفعہ انسانوں کے حقوق یہ ملک انگلستان سکسٹینٹی ایٹھ گلوریس ریولوشن بلڈلیس ریولوشن ہوا جس طرح فرنچ ریولوشن میں وال ٹائر کو آنے والی نسلیں آتھ کریں گی تو یہ جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں انٹرنیشنل پولیڈکس میں گلوری ہسٹورینز جب لکھیں گے پاکستان کے بارے میں تو یہ کوٹیشن یا یہ سٹیٹمنٹ جو عمران خان کی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے وہ پتہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی تقدیر اللہ بدلے گا تو اللہ کے فضل کے بعد ڈائنیمک ڈائیسپورہ یہ تقدیر بدلے گی آپ سوچیں کہ آپ لوگوں کو اللہ نے کتنا نوازا اب آپ کے سامنے میں کیا زیادہ باتیں کروں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ خوددار قومیں خوددار غیرتمند لوگ اپنی بنیادوں کا سعودہ نہیں کرتے وہ کبھی بھی اپنی قیمتیں نہیں لگواتے میں ایک کہانی سنا ہوں آپ کو انٹیریئر سندھ میں میں گیا وہاں پہ ہماری ہندو بہنیں تھیں اور لوکل مائنورٹی کے لوگ تھے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یہ سننے آپ مجھے انہوں نے کہا کہ سندھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی مجھے ٹرانسلیٹ کر کے بتائی گئی یہ بات ہے نواب شاہ کی مجھے کہا گیا کہ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کے پیکے میں سوہ دس لاکھ فیش اناختی کارڈ کے بیس پہ صحت انصاف کارڈ کے پیسے دے رہا ہے علماء کرام مندروں گرجوں گردواروں ان کے لیے علماء کرام اور کلرجی کو وہ سکولرشپس دے رہے ہیں تو یہ ہمیں کیوں نہیں مل رہے ایٹین تھ امینڈمنٹ ایک صوبے کو وفاق سے ڈسکرنک کرنا یہ پیپلز پارٹی نے جو چورا گھومپا ہے پاکستان کے دل میں پیچھے سے امیجن کہ پاکستان کی تمام قوم کو ایک پیچھ پہ ہونا تھا لیکن اگر کوئی ایکٹیوٹی ہو جائے میں انٹیئر منسٹر تھا میں پنجاب کے جیلوں میں جانا چاہتا تھا میں پنجاب کے تھانوں میں جانا چاہتا تھا مجھے میسے جاتا کہ آپ کے ڈسکریشن نہیں ہیں آپ نہیں جا سکتے پاکستان گلوبلی ریسپونسبل ہے یہ پروونشل جوریسڈکشن ہے آپ یہ نہیں کر سکتے آپ وہ نہیں کر سکتے تو وڈا ایم ایمفیسائزنگ آن ایس کہ اس پاکستان کے حوالے سے جو ان بدبختوں نے کھیل کھیلا جو پاکستان کے لوگوں کو اور سندھ میں جا کے یہ کیا کہتے ہیں یہ پیپلز پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد فنڈ نہیں دیتا ہم یہ تھوڑا بہت اپنا کر رہے ہیں نیشنل فائلائنس کمیشن آپ گندم چوے کھا گئے گندم کی بوریوں میں ریت پڑی ہوئی ہے کتہ کاٹ لے ویکسین نہیں ہے انسان کی تظلیر ہو رہی ہے گو سکولز ہیں ہسپتالوں میں گردے بک رہے ہیں لوگ اپنی اولادوں کو بیچ رہے ہیں میری درد ایمامیں اور الزام پاکستان پہ لگ رہے ہیں اسی طرح بلوچستان سوشل میڈیا اٹھا لیں بلوچستان کے پڑھے لکھے لوگ متنفر ہو رہے ہیں بلوچستان سسکرا ہے بلوچستان کی بیٹی چاہے جو بھی تھی اسلام آباد آئی اس کو ماں و بہن و بیٹیوں کو چادر پہناتے ہیں عزت دیتے ہیں ماں بہنے بیٹیاں عزت بناتی ہیں آپ نے کیا کیا کیوں مترفہ کر رہے ہو کے بی کے پنجاب وہ لوگ جو پنجاب کو یہ سمجھتے ہیں انٹائی پاکستان فورسز کہ سب کچھ پنجاب کھا گیا جاؤ پنجاب کے دیاتوں میں جاؤ ایک ایسے چوہر پٹواری نے میری پنجاب کی دنیادوں کی عزتوں کے چنازے نکال لیے ہیں وہ پہلی دفعہ پنجاب میں پہلی دفعہ انہوں نے جو کہ پاکستان کا بڑا بیٹا ہے کسی گھر میں چلے جائیں یہ سیبزادہ حمد رضا ایک مذہبی خاندان کا تعلق ہے اسے تعلق ہے ان کی بیوی ان کی بہنوں پہ پنجاب کے ہر پی ٹی آئی کے ورکر ہر گھر ہر ماں ہر بچی ہر جوان پہ ایک کیسز ای ٹی سی کے چارجز ڈرانا دمکانا گسیٹنا پنجاب کی ایک تصویر ویلچئر پہ ایک پنجاب کی بیٹی پاکستان کی بیٹی بیٹی ہے ویلچئر سے اس کو کنچھا جا رہا ہے کیا کیا نہیں ہوا لیکن پنجاب کی پک و سلام ہے پنجاب نے کہا انف اس انف پنجاب پاکستان کی بیٹی ہے پر در ایک پر پکستان کی بیٹی ہے ایڈیالوجی افران خان وہاں ارنو توسر کے ڈیر پخت آنے ہو دامالانہ صاحب زہر اردو کی حوال دباری کے پر توسرے چو خبر قوم یہ ایس ڈارڈین آرڈنری عالم پتہ یہ کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو فرنٹ پر نہیں لاتے میری ماں بہنوں اور جوانوں سنو ایک مدرسے میں دو ہزار بچے پڑھ رہے ہیں فری تعلیم فری ریائش اور دو ہزار کے قریب یتیم بچوں کو اور دس ہزار سے زیادہ مساجد اس گنہگار شخص نے اپنے تھرو بنوائی ہیں یہ نہیں ہے جو یہاں پہ پشتون ہے مولانا فضل رحمان صاحب جمعیت علماء اسلام پورے کے پی کے میں اس کا بیس جنوبی اصلہ ہے ڈی آئی خان نورت وزیرستان ساؤت وزیرستان ٹانک بنو لکی کرک کوہات اور اگزی ایجنسی کرم ایجنسی یہ ہے ساؤت اف خیبر پختون خواہ جن در سے ہمارا تعلق ہے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ مساجد مدارس میں جمعیت علماء اسلام کی پریزنس ہے وہاں پہ آپ بات کرتے ہو فتوہ لگایا جاتا تھا ایمیجن ٹو تاؤزن نائن ٹو تاؤزن ٹین مراد علی محمد خان میں علی عمید گڑھا پور اور شاید خٹک اسی طرح ہمارے ساتھ جو باقی لیڈرشپ ہے اور میرا یہ بھائی ہم نے میٹس کو چیلنج کیا گلے کٹتے رہے کوئی موو نہیں کر سکتا تھا میرے بھائی کو اور جب میرے گھر سے تین جناسے نکلے میں جب فاتحہ کیلئے آیا تو میرے والد صاحب نے مجھے کان میں بیٹھا میں جرمنی میں تھا میں جب اپنے والد صاحب سے ملا مجھے انہوں نے کان میں یہ نہیں کہا کہ بیٹا صبر انہوں نے کہا بیٹا یہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہو یہ ہمارا تماشا دیکھنے آئے ہیں یہ طالبان ہیں جذبات نہ کرنا میں نے اپنے بچے کو کھو دی ہے تمہیں نہیں کھونا چاہتا ہمارے علاقوں میں ہمارے پیاروں کے سر کٹے گئے ان کے سر در پہ رکھ کے بہتر گھنٹے کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا ایڈلٹری کا الزام نوے پچاسی سالہ اس دادی اور نانی پہ لگتا تھا جو علاقے کی عزت اور خیرت اور رب کی رحمت کے ذریعہ ہوتا تھا ہم اُس علاقے سے ہیں ہم نے ہمیشہ پاکستان کے علم کو اٹھائے رکھا ہے چھبی سو گیارہ کلومیٹر کا بارڈر وزیرستان سے لے کر چمن تک سارے اور نو سو نو کلومیٹر کا بارڈر ایران کے ساتھ یہ پروٹیک اور گارڈ کیا پشتون اور بلوچ نے جب سوویت انویڈڈ افغانستان آج کیوں یہ زلیل کر رہے ہیں ان کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہو یہ پشتون تمہاری بنیاد ہے یہ تمہاری خیرت ہے یہ تمہاری پہچان ہے یہ انیس سو سنتالی سے اٹھالیس تک مقبوضہ کشمیر سری نگر تک پہنچ گئے امران خان نے کہا نہیں تھا کہ ان کو چیلنج مت کرو ڈرون ہم پہ کیے گئے مسجد و مدرسوں میں ہمارے بچوں کی جنازے نکلے سکول کے بچوں کے گلے ہمارے کٹے اس کے بعد میں کچھ عرصہ پہلے ملا راجولی بھائی سے انہیں مجھے کہا کہ شہریار بھائی مجھ پر بڑا پریشر ہے پشتونس کا وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ نیا فینامنا ہے کیا کروں تو آپ راجولی بھائی نے جس طرح کہا سو آج تمام قوت سن لیں ایلسبری سے سن لیں یہاں پہ پاکستان کی بیٹیاں اور بیٹے بیٹے ہوئے ہیں میں پچھان بعد میں ہوں میں قبائل بعد میں ہوں میں پہلے اللہ اور اللہ کے محبوب کے بعد پاکستانی ہوں یہ پاکستانیت یہ پاکستانیت جس کی کلمے سے نزبت ستائیسی رمضان یہ لوگ احمقوں کی دنیا میں بیٹے سوچ رہے ہیں کہ پشتون بٹرے کریں گے پاکستان کو اور جاؤ پشتونوں کا پتہ کرو پشتونوں کی خیرت پشتونوں کا جینا مرنا پاکستان میں پاکستان سے شروع کر پاکستان سے ختم ہوتا ہے پلوچ کام اختر مہنگل نے کہا ہے چھے نکاتی پروگرام لے کے آیا میں ان کے ساتھ خان صاحب کی طرف سے انٹر ایک کرتا تھا اختر مہنگل بھائی بگتی صاحب رین صاحب تمام بلوچ قوموں کے لیے ایلز بری سے میسیج یہ ہے کہ آپ کی مائیں آپ کی بہنیں آپ کی بیٹیاں آپ کی عزت پاکستان کے ہر پشتون ہر پنجاب ہر سندھی ہر گلگل پرزستانی ہر کشمیری کی عزت ہے دو طریقے وہ جو پی ٹی ایم کی بات کر رہے ہیں چھے لر بر یو افغان لر بر کا مطلب ہے ادھر بھی افغان اور ادھر بھی افغان ڈیورنڈ لائن ادھر ادھر افغان نہیں افغان دل میں ہے میری بنیاد افغان قوم سے ہے ایران 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 30% ایران 30% کو بجلی دیتا ہے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا میری نظمت ہے ایران سے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی نظمت میری نظمت ہے ہاں نے بیعت کی ایران اور پاکستان ایک اور ایک رہیں گے انشاءاللہ بیس اللہ یہ آج جو پاکستان کے خلاف وار گیمز ہو رہی ہیں ویک اپ امران خان کو سزائی چیزوں کی مل رہی ہے ایران اور سعودی کے بیچ میں بیسنگ روڈ پلے کرنا گلوبل میسیج دینا کہ ایران چاہتا ہے ایران چاہتا ہے پارٹنر ایک انچ بھی نہیں دوں گا پاکستان کی سرزمین کا پاکستان یا کسی کے خلاف یہ سمجھیں یہ وہ طاقتیں جو پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتی ہے آپ کے اور میرے بنیاد کو مٹانا چاہتی ہیں یہ امران خان اس لیے جیل میں نہیں گیا امران خان کو پاکستان کی خودداری خیرت پاکستان کے چادر اور چاردیواری پاکستان کی عزت پاکستان کے کور ویلیوز پاکستان کی آنے والی نسلیں پاکستان کی بنیادوں کی سزا دی جا رہی ہے ٹرائی ٹو انڈسٹینڈ ٹرائی ٹو انڈسٹینڈ امران خان کیوں کہتا ہے کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افاجہ پاکستان کی ہے اس کو سمجھیں جذبات میں مت آئیں فوج کو برا بلا مت کہیں کیونکہ دو ہزار چوبیس کے آٹھ فروری کے الیکشن میں ستانمے فیصد فوجیوں نے ووٹ دیا ہے امران خان اور پی ٹی آئی کو فوج فوج ہماری ہے ایجنسیا ماری ہے وقتی طور پہ دیکھ لو باپ شادی کرتا ہے پہلی بیگم سے دو بچے پیدا ہوتے ہیں دوسرے بچے کو گائنی وارڈ میں ڈیلیوری کے وقت اللہ کو پیاری ہو گئی یتیم بچے رہ گئے باپ نے بچوں کے لیے دوسری شادی کی غور سے سنیں باپ باہر ہے ماں اگر ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ صحیح نہیں رکھتی اس باپ کا کوئی قصور نہیں اسی طرح ایک ماں ہے اس کی شادی ہوئی دو بچے ہیں اس کا شاہر مر گیا کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی دوسری شادی ہوئی وہ دوسرا شاہر ان بچوں کو ڈیسون کرتا ہے اس میں ماں کا اور پہلے کہ اس میں باپ کا قصور نہیں ہے سمجھے یہ کیوں قصور نہیں ہے کیونکہ ہمارے سیاسی لیڈروں نے ہمیں ایجوکیٹی نہیں کیا ہمیں سیوک سینس ہی نہیں دی ہمیں اپنے رائٹس کے بارے میں ایجوکیٹی نہیں کیا ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاگ پنجابی جاگ تیرے پگنو لگ گیا داگ کوئی پشتون والی کوئی دین کو بیچتا کوئی سندھ کارڈ کھیلتا کوئی سرداری بلوش میں کارڈ کھیلتا اور پھر کوئی آئے جرنیل جو اقتدار کو طول دیتے رہے تو قوم کو پہلی دفعہ ایک شخص ہے جس کی بنیادوں کو سلام ہے کیا ماں ہے وہ کیا تربیت کی ہے امریکہ سکینڈینیوین کنٹریز یورپ میں فری کینسر ٹریٹمنٹ نہیں ہے ہندوستان میں ملٹی بلینئرز ہیں فری ٹریٹمنٹ نہیں ہے پاکستان مکروز قوم پاکستان کے بارے میں مختلف پرسیپشن اندازہ کریں کیا سوچ ہے اس شخص کی اس ماں کو سلام کہ انہوں نے کیا تربیت کی اپنے بیٹے کی کہ ایک ایسا کینسر ہاؤسپیٹل بنا دیا جہاں پہ ابھی بھی فری ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے یہ نہیں جوک اور بریٹفرڈ یونیورسٹی یہاں پہ بچے جن کے پڑھتے ہیں کتے فخر سے بتاتے ہیں میرے میاں والی میں بریٹفرڈ یونیورسٹی کی ڈگریہ بچے لے رہے ہیں ہمیں تو ڈسون کیا گیا ہم تو جب امرال خان آیا تو میں نے سب کو بٹھایا کہ بھئی پاکستان ہر پاکستانی کا ہے جس طرح پی ٹی ایم جس طرح بھی علی ان کے ساتھ ان کو انگیج کرنا چاہیے ان کو بٹھاؤ ان کو کنونس کرو لوجیکلی کنونس کرو یہ کیا بات ہوئی تمہارے باپ دادک کی مراس ہے پاکستان 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 سے لوگوں کو مترفر کرنا پاکستان کی بنیادوں سے دھوکہ کرنا ہے یہ کیا وجہ ہے پارچنار میں پی ٹی آئی جی تھی کبھی آپ نے سوچا وہاں پہ تشیہ سنی ہے سب سے والٹائل جنگ میں تمام سیٹیں پی ٹی آئی جی تھی وہاں پہ تشیہ اور سنی کی لڑائی ہوتی تھی عمران خان نے تسبیح کے دانوں میں کی طرح پورے پاکستان کو ایک سبزے لالی پرچم کی طرح جوڑ دیا ہے اور اب یہ آپ پہ ہے یہ اب یہ آپ پہ ہے اماغیر اتمندو عزت تاسو عزت لساس سلام قوم خٹک سیب دیر قدرمند درندہ سرنگی چی سیت درندہ دیسے پو ما شا اللہ ما شا اللہ پو خداریو پو غیرت کیم درندہ دا خٹک سیب لے لسنو پڑا کواوال پہ خٹکانو وارو خٹکانو وارو چا پختانا وکڑا چرچلنا چرچلنے پختانا وکڑا چھتت دے پختانو بارے کچھ رائے لارے چرچل دے دا کام ہیرو دا سیکنڈ ورلڈ وار چیمبرلین پرائی منسٹر رو ٹھولو لاسونا ویچات کڑو دوے چنا پختانو وارو چرچلی آئی چی کپو دنیا پو کام ہونو کے یو کام دا چی اگا اککل ہم چا فتا کڑے نا دا آگا پختون کام دا وہ پختانو وہ پختانو بارے کام ہونو چرچل سے کسی نے پوچھا کہ پشتونوں کو ڈیفائن کریں انہیں کہا کسی کو نہیں پتا تو افغانستان سے پتا کرو ایلیکزینڈر بھی بھاگا سوویت یونین بھی بھاگا نیٹو بھی بھاگا کسی کو جرت نہیں ہے کہ میرے پشتون قوم کو چیلنج کرے میں آج میسیج دے رہا ہوں پشتون قوم پاکستان کی بنیاد ہے پاکستان کو کوئی اونچی آنگ اور غلط نظر سے پاکستان کو الحمدللہ کوئی نہیں دیکھ سکتا انشاءاللہ چوبیس تاریخ یہ دن چوبیس دو اور چار چھے مہینہ ہے نویمبر کا چھے اور گیارہ سترہ سن دوہزار چوبیس دو چار دو دو چار آٹ یہ کتنے ہوئے ٹوٹل یہ اس کو دو اور پانچ کو ملا دو یہ کیا نمبر بنتا ہے کیا بنتا ہے یہ ہرزار سے بولو سن ادھر یہ باقی ادھر مسئلے نہیں آئے ہیں ایک منٹ کیا نمبر بنتا ہے یہ سات نمبر آنے والی تا قیامت تک تاریخ کبھی نہیں بھولے گی امران خان آپ کو اور میری سوچ کے مطابق پوری قوم کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اگر باوقار ہونا چاہتے ہو وہ کہتے ہیں نا ایک ایک عورت بیوہ ہوئی بیوہ رونے لگی جو آتا تھا کہ میں بچوں کو کیسے پالوں گی گھر کا خیال کیسے کروں گی میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں تو وقت نے سکھایا برطن بھی دوئے کپڑے بھی سیئے بچوں پر انویشٹ کیا وہ بچے ان کے لیے دنیا میں وہ مقام حاصل کر گئے کہ دنیا حیران تھی امران خان آپ کو کہتا ہے کہ میں نے اپنا رول ادا کر دیا بچوں کو خاندان کو زلیل اور عصوہ کر کے گولیاں کھا کے منافق اور یہودی کے الزامات لے کے پورے جسم کو انہوں نے میرے داگدار کر دیا میں باہر نہیں گیا میں نے اسائشوں کو ترجیح نہیں دی میں نے سر نہیں چکایا میں لگا رہا میں لگا رہا میں محنت کرتا رہا میں محنت کرتا رہا کیونکہ اللہ مجھ سے پوچھے گا اور اللہ کو میں کیا جواب دوں گا میں آخر تک محنت کروں گا اب میں آگیا ہوں آٹھ بائی ساتھ کے ڈیل سیت پہ یہاں بھی مجھ سے لوگ خائف ہیں یہاں بھی مجھ پر پابندیاں ہیں ابھی میری قوم کہہمتے آنے ابھی میری قوم کہہمتے آنے قوم کے ہر بزرگ کہہمتے آنے ہر ماں کہہمتے آنے ہر جوان کہہمتے آنے ہر بیٹی کہہمتے آنے دیوبندی کہہمتے آنے اہلی تشیح کہہمتے آنے اہلی حدیث کہہمتے آنے کا امتحان ہے گلگل بلتستان کا امتحان ہے آزاد کشمیر کا امتحان ہے آورسیز پاکستانیوں کا امتحان ہے آنے والی نسلوں کا امتحان ہے علماء کرام کا امتحان ہے ڈاکٹرز کا انجینئرز کا پروفیسرز کا لیکچررز کا ٹیچرز کا یوت کا سٹوڈنٹس کا let's make it a reality let's unite and let's prove our what let's convey a message that we believe in human dignity and we believe in ہمیں نظریہ بلا دیا گیا تھا ہمیں نظریہ بلا دیا گیا تھا قومی ترانے بندوں کے تیاد ہے there was a lal period نظریہ جو خواب دیکھا تھا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے وہ ایک حقیقت جو ماں بیٹے کو کہتی ہے اور باپ بیٹے کو کہ تم میری غیرت ہو خوددار رہو بڑی سوچ اپنا ہو مسخر کرو اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ سوچ یہ فکر شاہ علیہ اللہ کے بعد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے دی مسلمان سے سکرے تھے شکوہ جواب شکوہ امت تظلیل کا شکار تھی سن لو اگر غزہ میں بچوں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے اور ہمیں صحیح لوگ نہ ملے امیجن کرو رات کو میں سوتے وقت نین نہیں آتی خان میری آنکھوں کے آگے ہوتا ہے میرا لیڈر جس کی برکت سے مجھے آج آپ لوگ حزت دیتے ہو کروٹ نہیں لے سکتے ہو ٹانگیں سٹیچ نہیں کر سکتے آگے کموڈ ہے لائٹس لگی بھی ہیں صدرہ عامد رسا کیا کہتے ہیں کہ وہ نر کا بچہ اوف نہیں کرتا وہ اپنی تکلیف آپ کو نہیں بتاتا کیونکہ اگر اس نے تکلیف بتائی تو سب کچھ اُلٹ جائے گا وہ سختی برداشت کر رہے ہیں آپ کے لیے امیجن میں جب اندر تھا تو میرے بیٹے نے ہاں کی جیل میں مجھے کہا میں نے کہا بیٹا عید کیسے گزری مجھے بیٹے نے کہا کہ بابا آپ کے بغیر اید تو ماں نے اس کو بکڑ لیا تو اس نے سر نہیں جگر لیا مارے لیے میرے لیے زرتاج کے لیے مراد کے لیے علی محمد خان کے لیے حماد عزر کے لیے قاسم سوری کے لیے عمران خان باب آپ کی حیثیت رکھتا ہے وہ شخص اندر ہے کیسے کیسے باتیں سنتا ہوگا رات کو تپتی گرمی میں حبس میں وہ کیا سوچتا ہوگا تھنڈ میں کیا سوچتا ہوگا جب زمین پہ وہ لٹتا ہوگا کیڑے مکوڑے اوف نہیں کرتا ایک کہہ دیئے مشکتی جو صرف تین کھانے بنانا جانتے ہیں سوکی روٹی پانی میں ڈبو تو وہ نرم ہوتی ہے وہ کھا رہا ہے اوف نہیں کر رہا سوچیں ہم کیسے سکون میں رہے ہیں میں آج آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں عراق پہ جب حملہ ہوا ٹانی بلیر تو اس لندن میں لاکھوں لوگ نکلے تھے عراق میں تو کوئی کتلک اور پروٹیسٹنٹ 2-3-4 پرسنٹ ہوں گے بس پروٹیسٹنٹ کے لیے کیوں کیوں نکلے مسلمانوں کے لیے وہ اللہ کے محبوب کی ناموش کے لیے یو این میں ریزولوشن میجورٹی نان مسلمز ہیں کیوں پاس ہوا قرآن کی بے حرمتی پہ قومیں کیوں بولتی ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ نکلے گا یورپ نکلے گا آپ نے نوکری کرنی ہے بچوں کو بہترین تعلیم دینی ہے جب آپ کی بنیاد کٹ جائے جب آپ کی زمینیں بک جائیں جب ظالم آپ کی زمینوں پہ قبضہ کر لے جب آپ کے پیاروں کو زلیل کر لے پھر بھی آپ میں غیرت نہ ہو 1.6 ملین اور 1.4 ملین کشویرین پاکستانی 3 ملین ڈائس پورا رہتی ہے اور 10 ڈاؤننگ سریٹ میں صرف پانچوں بندہ آ جائے یہ کیا میسج ہے ابھی گئے تھے لوکل گارمنٹ کلولیس لوگوں کو پہلی دفع پتا چلا اوہ یار ہمارے اور آپ کے اباو اجداد میں ننگے پاؤں اولمپک زیتے ہیں وہ پختنوں اے ماں اتاہ دے غیرت میں سالونت دنیا کے ورکعی میرے پنجاب کے باسیوں آپ کی روایات اقدار کا ذکر دنیا میں ہوتا ہے سندھ کی غیرت کا بلوچ کی غیرت کا اسٹاپ آٹیرٹری گلگت بلتستان ازاد کشمیر ہم نے اگر یہ دن سوتے رہنا ہے اگر ہم نے اس میں رہنا ہے کہ یہ تو اس کا کام ہے تو پھر جب پاکستان جاؤ اور امیگریشن والا آپ کو زلیل کرے آپ کی ماں بہن کی تزلیل کرے پھر گلہ مت کرنا اگر کسٹم حکام آپ کو لوٹیں پولیس لوٹیں بدماش لوٹیں آپ کی عزت ہو آپ کی ماں بہن کی عزت کی طرف غلطان کو اٹھائے پھر گلہ مت کرنا بیکاوز آپ پارٹنر آف کرائم بائی سپورٹنگ اور بائی ریمیننگ خاموش سلطان سراؤدین ایوبی کیا کہتے ہیں کہ مجھے گلہ کسی اور سے نہیں ہے مجھے گلہ ان سے ہے جو خاموش رہ گئے حضرت امام حسین کیا سوچتے ہوں گے اس وقت کربلا کے میدان میں نو ون کیم ٹو دیئے ریسکیو ایک آیا اور تاکہ آمد زندہ رہے گا حضرت بلال ابشی مدد کے لیے آیا اہد اہد جنت میں کیسے داخل ہوگا داخل ہوگا اپنے پیاروں کو کہے پرامن پرامن جب برمینگم چوک ہو جائے جب نیو یورک چوک ہو جائے جب واشنگٹن چوک ہو جائے جب میسگن چوک ہو جائے اگر امریکن پریزیڈنشل الیکشن میں عمران خان وہ ٹرمپ کار تھا جنہوں نے مسلمانوں کو امیگریشن پالیشیز کے باوجود وہ ٹرمپ کو سپورٹ کرتے رہے you made a difference کے نہیں so now prove your worth prove your worth to your loved ones prove your worth to your neighbors prove your worth to the locals prove your worth to the global community that we can compromise on everything but we will never compromise on rule of law and supremacy of law because that has been taken away from us we have been ridiculed as a nation in the name of power our basic rights have been bulldozed supreme court پہ کیا ہوا ہم لا ہو گیا پارلیمان پہ حملہ ہو گیا پاکستان کے ہر گھر پہ تو حملہ ہوا تھا تو اگر آپ نے واقعی صرف تعلیہ بجانی ہے تصویریں بنانی ہے تو پھر forget it میں ابھی آ رہا تھا میرا بیٹا مجھ سے بات کر رہا تھا ایک گواہ بھی بیٹا ہے مجھے کہتے ہیں آپ کا جانت صحیح نہیں ہے میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں جب ارسٹ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے شہریار کو ون پرسنٹ شاید لوگ جانتے ہوں وہ اللہ عزت دیتا ہے توقع للاللہ توقع للاللہ توقع للاللہ میرے پاکستانی ہو خدا کا واسطہ ہے میں آپ جانتے ہیں اور آپ کے لئے ہمارے پاکستانی پاکستان اور پاکستان 24 اس وقت ہم کہتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے کاش ہم اپنے آپ کو قربان کرتے جب عمران بھائی سے میں جب ہسپتال میں ملا گولیاں لگی تو میں ان کے آگے اتنے کا ہم نے کہا شمران بھائی آپ کی جگہ یہ گولیاں مجھے بھی ہم نے کہا نہیں نہیں اللہ آپ کی حفاظت کرے خدا کے لئے بیک مانگنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے اللہ کا واسطہ بیگ یو پرامن طریقے سے اس دن بے شک آف لے لیں ایک دن اگر سو ڈیٹھ سو پاؤن آپ کے ضائع ہوتے ہیں وہ جائیں لیکن دنیا میں اللہ تعالی غیرت مند لوگوں اور غیرت مند قوموں کو پسند کرتا ہے سو انشاءاللہ ہم اپنا حصہ ڈالیں گے آپ اپنا حصہ ڈالیں ایک اس پہ ختم کرتا ہوں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا اپنے چونچ میں کترہ اٹھا کے دور سے پھینک دی دی کسی نے پوچھا اس سے کیا ہوگا اس نے جواب دیا اپنا حصہ تو ڈال رہی ہوں کانٹریبیوٹ ایک آواز آنی ہے کہ وہ مر یہ ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا آپ کتنوں کا حاصلہ بن سکتے ہیں کتنوں کا حاصلہ بن سکتے ہیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں ایک نیلسن منڈیلا کی مثال دی آپ کو پتہ انہیلسن منڈیلا کیسے بدلا ایک سال گزارنے کے بعد جیل میں ایک مسلمان ملا کتاب دیا حالِ بیعت کی پڑی اور دنیا کے پرسپشن کو بدل دیا اللہ کے فضل سے یہ جو شہید یہ جوان جو سیاچین پہ کھڑے ہیں جو بارڈر پہ کھڑے ہیں ان کی اولادیں نہیں ہیں چالیس بچہ زر تنخواہ پاکستان سے کیا محبت رکھتے ہیں ہم اتنا نہیں کر سکتے ایک دن اپنی آنے والی نسلوں کی اور خودمختاری اور خیرت کے لیے امیجن کریں جس بیٹی کے ساتھ بدکاری ہو وہ پہلے ڈر کے مارے بتائے نہ اور پھر اس کو بلیک میل ڈر بلیک میل کیا جائے اگر وہ بیٹی میری اور آپ کی وہ پھر کیا ہوگا کوئی انصاف نہیں ہے جس نے اپنی بیٹی کے لیے دعیج بنایا اس کا لوٹ لیا جائے اس کے گھروں پہ قبضے کر دیا جائے عزتوں کا جنازہ نکالے کسی کی ماس بطال میں آئی سی او میں ہو اور ڈاکٹر اس کی ٹریٹوینٹ نہ کرے اس کو دوائی نہ دے مت رونا بعد میں جوان بیٹا جوان بیٹی آپ کی عزت کے جنازے جب نکلے پھر مت رونا خدا کے لیے آج سوچیں ذرا ری وزیٹ یار تھوڑ پروسس ایوریتنگ سٹارٹس ان اینڈ اٹھو آخر میں ماحول بڑا جذباتی ہو گیا ہے لیکن میں اس شیر کے ساتھ کوارڈ کے ایک سپوت نے یہ شیر لکھا احمد فراز احمد فراز صاحب لکھتے ہیں کہ ڈوپتے ڈوپتے کشتی کو اچھالا دے دو ڈوپتے ڈوپتے کشتی کو اچھالا دے دو میں نہیں کوئی اور ساحل پہ اتر جائے گا live for brothers عمران خان عمران خان آخر میں وقت گزر جائے گا ہم نہیں ہوں گے یہ جگہ ہوں گی سوچ لو سوچ لو ایک دن میں نے پاکستانی کرکٹر اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں پلیئر سے میں نے پوچھا میں کہا فلانے میچ میں پاکستان جیت رہا تھا تو تمہاری آنکھیں لال تھی کیا وجہ تھی مجھے کہتا ہے شہریار بھائی میرا دل خون کی آنسور ہوتا تھا میری اپنے لوگ بک گئے تھے پاکستان کو بیچ رہے ہیں پی ٹی آئے کے لوگ بک رہے ہیں ایم این ایس بک رہے ہیں میں اس لیمالان صاحب کہتا ہوں مت کی مت بتایا کریں ایسی ماں پیدا نہیں ہوئی ایسی قوم پیدا نہیں ہوئی جو ہماری قیمت لگا ہے اللہ کے فضل سے شکریہ